ہیلو دوستوں آج ہم آپ کو اس آرٹیکل کے مادیم سے بابا کالی بیر جی کی قطعہ سنانے جا رہی ہیں چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور بابا کالی بیر جی کی قطعہ کو دیان سے پڑھتے ہیں بابا کالی بیر جی نے کئی یوں میں افتار لیا ہے جیسے کہ انہوں نے تریتہ یوں میں لکشمن جی کا افتار لیا تھا اور دعا پر یوں میں بلغام جی کا افتار لیا تھا بابا کالی بیر جی نے کشمیر میں جنم لیا تھا ان کے پتا کا نام راجہ عشر ایبن ماتا کا نام کیسری تھا باوہ کالیویر جی نے اندر دیب کی بیٹی سے بیوا کیا تھا باوہ کالیویر کا ادکتر جیون ایودیاں میں ہی بیتا تھا باوہ کالیویر جی کو ناغوں کا دیبتا بھی کہا جاتا ہے ناغوں کو دیبتا کے روح میں بھی سب ہی ان کی پوجہ کرتے ہیں جمہ کشمیر ایبن ہیماتچل پردیش کے لوگ انہیں ناغ دیبتا کے روح میں مانتے ہیں ایون ان کی پوجہ کرتے ہیں بابا کالیویر جی کو راجہ ملک کے بجیر کے روب میں بھی لوگ مانتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ بابا کالیویر جی نے راجہ ملک کو کئی بار جد میں بجے دلانے میں مدد کی تھی بابا کالیویر جی کالے گوڑی کی سواری کرتے تھے کالے بسترک پہنتے تھے بابا کالیویر جی کے سر پر لال پگڑی ہوتی تھی بابہ کالی بیر جی اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کالے گوڑے پر سوار ہوتے تھے بابہ کالی بیر جی کے گلے میں ناغ لپٹا ہوا رہتا ہے جمع کشمیر کے لوگ بابہ کالی بیر جی کو قلدیتا کے روم میں مانتے ہیں قلدیتا کے روم میں ان کی پوجا کرتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ بابہ کالی بیر جی نے راجہ منڈلی کو کئی بار آرے ہوئے جد میں جیت لائی تھی ایک بار جب راجہ ملی کو بنگال کی ایک رانی شرگلا نے اپنے کالے جادو میں بندی بنا لیا تھا اپنے بس میں کر لیا تھا تب بابا کالی بیٹ جی نے اپنی شکتی سے راجہ ملی کو بچایا تھا دوستو اس آرٹیکل کا اگلا پارٹ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے تھانکس